بسم اللہ الرحمن الرحیم پریون ڈیزیز اب پریون ڈیزیز کسی کہتے ہیں ایکچولی پریون پروٹینز ہوتے ہیں یہ کوئی کازیٹو ایجنٹ نہیں ہے یہ پروٹینز ایکچولی صحیح ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایبیرین پروٹینز ہوتے ہیں اب نارمل پروٹینز ہوتے ہیں جو بہت سارے گروپ آف انفیکشنس ڈیزیز کاز کرتے ہیں بہت سارے بیماریا کاز کرتے ہیں انفیکشن کی طرح اس کو ہم کیا کہتے ہیں پریون ڈیس آرڈرز کہتے ہیں اب ان ڈیس آرڈرز میں کون کون سے آتے ہیں ایک کو کریس فیل جیکب ڈیزیس کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ سارے فارمز ہیں جس میں ایک آتا ہے سپوریڈک فارم سے ہی ہے جو بہت زیادہ ریرلی ہے اور ان کا کاز اننون ہوتا ہی ہے دوسرا جو ہے وہ فیمیلیل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہیرٹڈ ہوتا ہے انفیکٹ سوری میوٹیشن ہوتا ہے پی آر پی جینز میں ایک چلی پی آر پی چینز کیا کرتے ہیں یہ ایک پروپر نارمل پریان پروٹینز بنا دیتے ہیں جب پریان پروٹینز ابنارمل ہو جاتی ہیں میوٹیشن کی طرح اس کو ہم فیمیلیل جیکب ڈیزیس کہیں گے ایک ہوتا ہے آئیٹروجینک یہ کس وجہ سے یہ کنٹامینیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں جو سرجری یا کورنیل ٹرانسپرانر کی طرح یا کوئی اور کنٹامینیشن چیز ہم انگلف کر رہتے ہیں اور ہوتے کچھ ویریانٹ فارم ہوتے سے ہیں اس کے علاوہ کچھ انیمل ڈیزیز ہوتے ہیں جن میں سکریپیز آتے ہیں جو شیپس میں ہوتے ہیں بوین سپونجی فارم انسپلوپیتی ہوتے ہیں جس کو میٹ کاؤڈ ڈیزیز کہتے ہیں اب آگے کیا کہتے ہیں جو پریان پروٹینز ہوتے ہیں جس کے لئے ہم پی آر پی ایپریویشن یوز کرتے ہیں ایکچولی پی آر پی ایک جین ہے جو پریان پروٹینز کو انکوڈ کرتے ہیں اور ان کے نارمل شیپ کے لئے ہم جو یوز کرتے ہیں ایپریویشن ہو کیا ہے پی آر پی سی ہے لیکن جب یہ نارمل شیپ اب نارمل ہو جاتا ہے اس کو ریڈے کے لئے ریلی ہوتا ہے لیکن میوٹیشن کو جیسے ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں پی آر پی ایس سی ایس سی پور سکریپیز سے ہیں نارمل شیپ میں کیا ہوتے ہیں الفا ہیلیکس سٹرکچرز ہوتے ہیں آلپا ہیلسز ہوتے ہیں جبکہ نارمل سرکچر میں بیٹا ہیلکس بیٹا شیٹس ہوتے ہیں اور یہ بیٹا شیٹس کیا کرتے ہیں ان کے پروپرٹیز چینج کرتے ہیں جس کے وجہ سے پروٹیازز ان کو توڑ نہیں سکتے یعنی کہ پروٹیولیسز کوئی ریزیسٹنس ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہم پی آر پی آر ای ایس یعنی کہ ریزیسٹنس یہ لبز بھی یوز کرتے ہیں اور یہی ہی انفیکشیس پروٹینز ہوتے ہیں پھر اس کے لئے جب یہ پی آر پی ایس سی بن جاتے ہیں یعنی کہ اب نارمل شک میں چلے جاتے ہیں اور اس کی اسی دوران جب یہ نارمل پی آر پی سی کے ساتھ انٹریکشن کر دیتے ہیں تو یہ نارمل بھی چینج ہو جاتے ہیں اب نارمل میں سے ہیں اب جب یہ نارمل کو بھی ایک کے ساتھ مل کر رہے وہ بھی اب نارمل بنا دیتے ہیں تو یہ ایک سلپ ایمپلیفیکیشن پروسس بن جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے بہت سارے کنسنٹریشن بن جاتے ہیں اب نارملی پریان پروٹینز کی اور جب اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں میوٹیشن بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ فیمیلیل بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ہائی ریٹ میں ٹرانسپورمیشن کرتے ہیں نارمل پریان پروٹینز کی ابنارمل شیپ میں اور یہ پھر ہمارے ساتھ کیا بیاناتے ہیں فیمیلیل فارم آپ کریٹس فیل جیکپل ڈیزیز اور سپروڈیکل تو یہ ریر ہے تو جب یہ بہت سارے بن جاتے ہیں تو نیورونل ٹیشوز کے اندر یہ ڈیمیج سٹارٹ کر دیتا ہے ہماری نیورونز کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اس کے بعد ان کا ڈیت خاص کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں ڈیپلین نیورولوجکل سیپٹمز ملتے ہیں اب بک میں ایک ڈائیگرام ہے جس کا اسپلین کرنا ضروری ہے ایک کیا ہے انیشیشن سٹپ میں اسپلین کیا ہے دوسرا پروپگیشن سٹپ اسپلین کیا ہے تیسرا اگریگیشن سٹپ اسپلین کیا ہے یہ ایک نارمل پریان پروٹین کا شیپ ہے پی آر پی سی اور یہ اب نارمل شیپ ہے پی آر پی ایس سی سپوریڈکل یا والٹائپ یہ بہت زیادہ ریرلی کنورٹ ہوتے ہیں اسے وجہ سے ڈوٹڈ ایرو کی طرح اس کو ڈی نوٹڈ کیا ہے اس کے علاوہ جب میوٹیشن ہو جاتی ہے یعنی فیمیلیل ٹائپ آ جاتے ہیں تو یہ بہت جلدی جلدی کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ والا جو ہے انجسشن وغیرہ کنٹامینیشن کیلئے ہیں اس آریزال جب یہ ایب نارمل شیپ مل جاتا ہے ایک نارمل شیپ کے ساتھ تو اس کو بھی کیا کنورٹ کر دیتے ہیں ایب نارمل شیپ میں اس کو پروپگیشن کہتے ہیں پھر یہ بہت سارے ایب نارمل مل جاتی ہے جس کو اگریگیشن کہتے ہیں اور جا کر ہماری نیورونز کے ٹاکسیسٹی کاز کر دیتے ہیں یا نیورونل ٹیشوز کے ڈیمیج کاز کر دیتے ہیں اور پھر ان کے ڈیت کاز کرتے ہیں کریڈز فیڈ جیکب ڈیزیز سے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے اس کا پیتو جنیس پڑھا ہے کہ کس طرح ایک میوٹیشن ہوتا تھا یہاں پر اور کس طرح وہ میوٹیٹو پروٹین جا کر آگے ایک اب نورمل کنڈیشن کاز کر داتا اب اس کے اندر یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ کچھ چینجز آ جاتی ہے سمال سمال چینجز جس طرح میموری میں ڈیگریز آ جاتا ہے ڈیمنشہ ہو جاتا ہے اور بیہیویر یعنی کہ پائپولر بن جاتا ہے انسان اس سے لے کر یہ ڈیت بھی کاز کر سکتا ہے اور ان کی درمیان جو ٹائم لگتا ہے وہ سیوند منس ہوتا ہے یعنی کہ بہت شارٹ ٹائم میں یہ ایک انسان کی جان لے سکتی ہے ایٹی فائی پرسنٹ یہ ڈیزیز جو تھے سپوریڈکلی ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جنیٹکلی نہیں ہوتی ہے سپونٹینیسلی ہو جاتی ہے اور یہ جن لوگوں میں ہو جاتی ہے اگر یہ ون میلین لوگوں میں ون آوٹ آف ون میلین لوگوں میں یہ ہوتا ہے سہی اس کا جو ایج ہوتا ہے یا سیونٹی ایرز ہوتا ہے یا اس سے لیس ہوتا ہے لیکن فیمیلیل ٹائپ یعنی کہ جب میوٹیشن ہو جاتے ہیں پی آر ان پی جین میں اور آگے جو پروٹینز بنتا ہے وہ پی آر پی کی وجہ پی آر اس سی بن جاتے ہیں تو یہ انفیکشس ہوتے اور یہ ہمارے سنٹرل ہون سسٹم پر آٹیک کر دیتے ہیں فیمیلیل ٹائپ جو تھے یہ ینگز میں ہوتے ہیں جوانوں میں ہوتا ہے اسی ہے کیوں کیونکہ اس کا کاز جو تھے ہم نے جنیٹک چپٹر میں پڑھا تھا کہ سپوریڈک اور فیمیلین میں کیا ڈیفرنسز جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہیٹروجینک بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم کیا کر دیتے ہیں آہ سرجری کی دوران کنٹامنیٹر الیکٹروٹ پلیس کر دیتے ہیں بوڈی کے اندر یا جب ہم گروت ہرمون کے پرپریشن کتے ہیں ڈیفرن پیچز لگاتے ہیں اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے آگے اس کی مارپالوجی میں پڑھیں گے تو اس کی مارپالوجی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ڈیتکاز کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں برین کے اندر کوئی خاص شرنگیج وغیرہ ویزیبل نہیں ملتی لیکن جب ہم اکالیں گے تو سپانجی فارم چینجز اسپانجی فارم چینجز مورد اس میں بڑے بڑے پورز ہو جاتے ہیں جس طرح سپانج میں ہوتے ہیں Ё wys طرح یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پورز بن گئے ہیں مسئلہ بن گئے ہیں یہاں پر ایمٹیِ ایمٹیس سپیسٹ بن گئے ہیں اب یہ کون کون ریجنز میں ہو سکتے ہیں تو ایک تو ہیں میرے Called میں ہوتا ہے اور فٹت نیوکلس آتا ہیں چیلggiے ہیں اور وہاں پر یہاں اس کا جاتے ہیں اس کے علاوے یہ کون سی جگہ میں ہوتے ہیں جہاں نیورو پل سوری نیورو پل نیورو پل اس جگہ پر کہتے ہیں جہاں پر جو اور اگزانز ہوتے ہیں یہ ڈی مایلینٹڈ ہوئی ہو ہوئے ہو سی ہے ڈی مایلین نہٹڈ ہوئے ہیں یعنی اس کی اوپر مایلین نہیں ہو اور یہاں پر ڈیپرنٹ سائنیپسز بھی ہو سکتا ہے اس کیلاؤ یہ پیرک میریان میں ہو سکتا ہے یعنی کہ جہاں پر نیوکلیس پیزنٹ ہوتے ہیں اس جگہ میں بھی ہو سکتے ہیں ایک چلی یہ اشارہ ہے نیورون کی سیل باڈی کو کیوں کہ سیل باڈی ہی میں نیوکلیس ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں ایک ایک چینجز ملتی ہے گلائیوسز ہوگا رییکٹو گلائیوسز ہوگا اس کے علاوہ پر جو ایریاز ہوں گے وہاں پر اسیسٹ بن گئی ہوں گے جس طرح ہم نے بتایا کہ سپونجے فارم بنتا ہے اور یہاں پر انفلمیشن نہیں ہوتی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو انفلٹریٹس ہوتے ہیں نیوٹروپلز میکپوپلز وغیرہ یہ بھی نہیں آ ہوتے ہیں اب جب ہم امیونو ہیسٹو کیمیکل سٹیننگ اس کے کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں نیوکلیر چینجز دیکھیں اس میں ہم ایک ٹیشو کا سامپل لے لیتی ہے اور پھر ہم اس کو جب دیکھ لیتے ہیں انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اگر یہ پروٹینیز پروٹینیز کینیز انزائم کو ریزسٹنس ہو تو اس کا پروٹینز نارمل نہیں ہے بلکہ پی آر پی ایس سی ہے جس کے وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نارمل پروٹین ہے یہاں پر جس ط تھا اور جو پی آر پی ایم پی ایس سی ہوتا ہے وہ پھر سکریپس کو اشارہ ہے جس میں بیٹا شیٹ بنتی ہے الفا ہیلکس کے بجائے اور یہ پھر ریزسٹنس ہوتا ہے پروٹیو لائسز کیلئے ویلین سی جی ڈی ڈی ڈیز اس کا سیمکہ مطلب یہ ہے کہ سی جی ڈی 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 ڈیز کا ایک نیا قسم سے ہے کیا ہوتا ہے کہ نینٹین نینٹی پائف میں یونیٹس سٹیٹ کے اندر ایک ڈیز جو دیولپ آتی ہے سی ہی سوسائیٹی میں وہ لوگ کو انفیکٹ کرنے لگتی ہیں لیکن ان کے سین سمٹمز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ سی جی ڈی 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 � ایڈلٹس کو ایفیکٹ کر رہی تھے جبکہ وہ جو تھا آلموست سیونٹی ایرز آپ لوگ کو ایفیکٹ کر رہی تھے اس کے علاوہ اس کا پروگریشن اسلولی تھا جبکہ وہاں پر بہت زیادہ جلدی تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ ساتے سونٹمند میں ہی بندی کو موت کی گھاٹ اتار دیتا تھا اس لئے یہاں پر سیربرم کے اندر ڈیپن امائلیٹ پروٹینز کی ڈیپوزیشن ہوتی تھی امائلیٹ پلیکس بنتی تھی اس لئے اس کو نام دیا گیا ویر اس کے علاوہ اس کا جو ٹرانسپیشن تھا یا ہم کے ساتھ ایکسپوزر تو کس طرح ہوتا تھا یا جب ہم بوائن سپنجو پوم انسپلوپیتی کو ایکسپوز ہوتی تھی جو کہ وہ انیمل ڈیزیز تھا اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسپیوزن کی طور یہ بھی ٹرانسپیوز ہو سکتا تھا تو یہ چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہے روبینز کے اندر اس کے بعد سمری آ جاتی ہے کون کس چیز کی انفیکشن ڈیزیز اب سنٹر نرو سسٹم اس میں یہ کہتے ہیں کہ � انفیکٹ کر دیتے ہیں اس کی علاوہ فریان ڈیزیز میں جوتے ہیں ڈیپرنٹ پروٹینز کیا کر دیتے ہیں ہمارے سنٹر نرو سسٹم میں ڈیزیز انڈیوز کر دیتے ہیں یہ جو ڈیپرنٹ پہ تو جنس ہوتی ہے وائرسز ہو گیا بیکٹیریاز ہو گیا وغیر وغیر یہ ہمارے برین میں پہنچ جاتے ہیں ڈیپرنٹ روٹس کی ذریعے ڈیپرنٹ ویز یا آنس کے ذریعے سے ہیں ان کے لئے ڈیپرنٹ راستے ہوتے ہیں کچھ بلیڈ ویس میننجو انسفیلائٹس بہز کرتے ہیں اور میننجو انسفیلائٹس بہز کرتے ہیں 청رارت کے بارےпон کے منان کیا کرتے ہیں میننگو انسفیلائٹس بہز کرتے ہیں نے اس کے بارے ناپ بیامے کوڈش کی ذریعے جو ڈیریکٹر ہو گیا اور ہمارے برین میں کیا کرتے ہیں آپرچونسٹک انفیکشن کی آئی چانس اس کو بھی زیادہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری ایم بیوسٹیوں کو سپریس کر دیتے ہیں father pad پلاس میں گنڈائی یا سیٹو میگلو وائرس آ کر ہی ہمارے سینٹرل نوسترم پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ہمارے سینٹرل نوسترم میں ڈیفرنٹ لیمپوماز بھی بن جاتے ہیں جو پریانڈ ڈیزز ہوتی ہیں ان کے ٹرانسپیشن کیوں کس طرح ہوتی ہے کہ وہاں پر جو پروٹینز ہوتی ہے تو ان میں میوٹیشن آ جاتے ہے یا وہ سپوریڈی کے لیے ہو جاتے ہیں چینج کر جاتے ہیں یہ سپوریڈی کے لیے جوتے ہیں یہ بہت ریر ہوتے ہیں ٹرانسپیشن یعنی کی ایک وائٹ بھی ہوتے تھے اور انہیریٹڈ یعنی کی آہ فیمیلیل ٹائپ بھی ہوتی تھی جن میں میوٹیشن ہوتا تھا اللہ حافظ